مستدرک للحاکم میں ہے جو حدیث نمبر 6715 ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اَخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي أَصْحَابَا فرمایا رب نے عزل میں فیصلہ کیا کہ میرے محبوب کون ہونا چاہیے فرمایا رب نے اپنی محبوبیت کی سیٹ کے لیے مجھے چن لیا میں ہوں رب کا محبوب پھر فرمایا میرا رب نے اتنا احتمام کیا رب نے فیصلہ کیا کہ اپنے محبوب کے یار بھی میں نہیں چننے ہیں وَاخْتَارَلِي أَصْحَابَا رب نے ہی میرے صحابہ چنے اب یہاں بات بڑی سیریس ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اہلِ بیتِ اطحار علیہ مردوان کے لحاظ سے تم محتاط رہنا چاہیے مگر صحابہ کی خیر ہے یہ در والے ہیں مگر یاد رکھیں اوروں کے در والے اور ہوتے ہیں سرکار کے صحابہ کا چناؤ رب نے کیا ہے سرکار فرماتے ہیں میں نے نہیں چنے میرے رب نے چنے ہیں اور اگر سرکار نہیں چنے ہوتے تو پھر بھی سرکار کا امتی تو سرکار کی چناؤ کو مسترد نہیں کر سکتا تھا سرکار چنے اور یہ ڈی گریڈ کرے اور یہاں تو بات ہی اس سے آگے کی ہے فرمایا میں نے نہیں چنے میرے یار میرے رب نے چنے ہیں اللہ نے چنے ہیں اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس کا جتنا زیادہ نالج ہو اتنا اچھا انتخاب ہوتا ہے اور پھر چونکہ ہم لوگ جو ہیں مستقبل کا علم نہیں رکھتے ہمیں فیوچر کا پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے ہم کسی کو منتخب کریں بڑی خوشی سے لیکن پانچ مہینے کے بعد وہ فیل ہو جائے سال کے بعد فیل ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے کیوں کہ ہمیں علم نہیں مستقبل کا لیکن یہاں چننے واری وہ ذات ہے جس کے لیے نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے ہر چیز ہی حال ہے اس کے سامنے وہ علیمم بزات صدور ہے اس نے ازل سے چنا تھا ہر ہر صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابھی یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اسے پتا تھا کہ فلان پیدا ہوگا اتنی عمر ہوگی پھر کلمہ پڑے گا کلمہ پڑنے کے بعد پہلا دن یوں گزارے گا دوسرا یوں گزارے گا پھر اگلا ہفتہ یوں گزارے گا مہینہ یوں گزارے گا سال یوں گزارے گا زندگی یوں گزارے گا یہ رب نے سب کچھ سامنے رکھ کے فائنل کیا لسٹ کو تو پھر اب جب ان پر اعتراض ہوگا تو اعتراض ان پر ان کے چننے والے پر ہوگا ماذا اللہ اللہ کے علم پر اعتراض ہوگا اللہ کے علم پر تنقید ہوگی یہ کس نے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ وختار علی اصحابہ رب نے میرے لئے میرے صحابہ کو چنا اور پھر ان میں کچھ وہ ہیں جن کو دو بار چنا کچھ وہ ہیں جن کو تین بار چنا کچھ وہ ہیں جن کو چار بار چنا اور ایک وہ ہے جس کو سارے چنوہوں میں میں نے پھر چنا فرمایا کہ فجعال علی منہم وزارہ ان چنے ہوئے میں سے رب نے میرے وزیر بنائے وانسارہ میرے مددگار بنائے واسہارہ میرے سسر اور داماد بنائے رہیے رب کا چناو ہے پیر بیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یحبہم و یحبہنا کی تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے ووٹر معمولی میرٹ کی ہوتے ہیں صدیق اکبر کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی تھی ان چننے والوں کی شان میں رب نے نس وارد کی ہے یحبہم و یحبہنا کہ وہ چننے والے بھی اس مقام پر ہیں کہ رب کے محب بھی ہیں رب کے پیارے بھی ہیں تو ان چنے ہونے پھر خلافت کے لیے جس کو چنا تو وہ کتنے بڑے منصف پر ہوگا